بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نے مجھے مخاطب کیا ہمارا کام حق اور سچ کی بات کرنا ہے ہمارا کام تمام پاکستانیوں کو صرف حقیقت بتانا ہے ہم کسی کے پیرول پہ کام کرنے والے نہیں اور نہ ہی ہم کسی کے ذاتی ملازم ہیں کہ کوئی ہمیں مخاطب کرے گا تو ہم اس کا چیلنج ایکسپٹ کریں گے ایڈم عمین چودری صاحب اس سے قبل بھی آپ نے تائر نسیر کو ایک چیلنج دیا تھا اور تائر نسیر نے ببانگے داہل آپ کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں لیکن آپ نہیں آئے پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ تمام نیٹورک کو معلوم ہے ایڈم عمین چودری صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح کی ویڈیو آپ نے بنائی جس طرح کے الفاظ جس طرح کا لفظوں کا چناؤں آپ نے کیا یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک تھرڈ کلاس وہ شخص ویڈیو بنا رہا ہے کہ جو ایک لو لیول لو کٹ اگری کا ہے کیونکہ آپ ایک کمپنی کے مالک تھے آپ ابھی ایک اور کمپنی ایک اور پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن آپ کو ان لفظوں کو چناؤں ایسے انداز میں کرنا چاہیے تھا کہ کسی کو برا نہ لگے آپ نے بابانگے دہل کہا کہ ڈیڈ فٹیہ اب طائر نصیر تو ڈیڈ فٹیہ آئیٹی جی کمپنی کے مالک جو صفیان حیدر چیمہ اس کو طائر نصیر ڈیڈ فٹیہ سمجھتا ہے آپ نے ایک ڈیڈ فٹیہ کا نام لیا اب وہ ڈیڈ فٹیہ کون ہے آپ نے تلہ گنگ کا نام لیا وہ تلہ گنگ والا کون ہے یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ مکمل ویڈیو بناتے ہیں آپ نے ایک اور شخص کا نام لیا اور اس شخص کا نام میں نے لکھ لیا تھا اپنے پاس کے مجھے یاد رہے فخر زمان فخر زمان کے مطلق ایڈم عمین چودری صاحب آپ نے جس طرح کا لفظ استعمال کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لفظ اگر جس جو حقیقت میں وہ اس کا ہم لفظ لیں تو ہماری زبان نپاک ہو جاتی ہے اب آپ کی کس بات پہ انسان یقین کرے جساں میں نے شروع میں کہا کہ آپ تو ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے اور ایک پروجیکٹ لانچ کرنے والے مالک کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے جساں راجہ ریاض نے جو الفاظ استعمال کیتے ہیں اس کو زیب بھی دیتا ہے کیونکہ وہ تھائٹ کلاس کا بندہ تھا آپ تو ماشاءاللہ ڈیول نیشنل ہولڈر ہیں آپ تو اڈیالا جیل کی سہر بھی کر کے آئے ہیں اور اس کے باوجود ابھی بھی آپ کی گردن میں سرگیا ہے دیکھیں تائر نصیر اگر آپ اچھا پروجیکٹ لے کے آئیں گے تو تائر نصیر اس کو ابلائج کرے گا لیکن اگر آپ غلط پروجیکٹ لے کے آئیں گے تو ہماری لبکو شہی ہوگی آپ نے جانزیب عالم کے متعلق کہا میں بھی کہتا ہوں کہ جانزیب عالم دودھ کا د نہیں ہے لیکن جانزیب عالم نے جو کچھ کہا اس کے اوپر اس نے ڈیلیور کیا میں یہ نہیں کہتا کہ جانزیب عالم فراڈ کرے گا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جانزیب عالم فراڈ نہیں کرے گا یہ تو دلوں کے حال اللہ جانتا ہے اس کا پہلا جو پروجیکٹ تھا موتی بزار کا وہ ہم نے آپ کے سامنے اپنی سکرین کے اوپر چلایا اب دوسرا کوئی پروجیکٹ اس کی بھی آوازیں آ رہی ہیں ہوتا کیا ہے ایڈم او من چودری صاحب ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا جب دو جو ب� لڑتے ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جب عمران خان اور اسٹیپلشمنٹ کی لڑائی ہوئی تو فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا پی ڈی ایم کو اس طرح اب آپ ایک کمپنی پہلے براک پروپٹی تھا اب آپ لائن ہارٹ اور اس کے آگے ایک لگزوریس ہائٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں ادھر جانزیب عالم بھی ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ دونوں کی لڑائی کا فائدہ اٹھائے گا کون کیونکہ نیٹ ورکر کی مثال مع نیٹ ورکر وہ ہوتا ہے جساں آپ ہڈی پھینکتے تو کتا جبکتا ہے اس طرح نیٹ ورکر کے بھی وہی ریشو وہی تقریباً میرے نزدیک نیٹ ورکر کی مثال بھی یہی ہے کہ جہاں پہ بھی اس کو ہڈی ملے گی اس نے وہاں پہ جانا ہے کیونکہ نیٹ ورکر کا کام ہی ہے کہ آپ کے پیسوں پر عیاشی مارنا نیٹ ورکر کا کام ہی ہے پاکستانی عوام کو چونہ لگانا نیٹ ورکر کا کام ہی ہے کہ مجبور معصوم عوام کو ششے میں اتارا اور ان سے لوٹ مار کرنا لیکن سوال پھر وہی کھڑا ہوتا ہے ایڈم عمین چودری اور جانزیب عالم کی لڑائی ہوگی تو فائدہ کس کو ہوگا کیا کوئی تیسرا بندہ آ کے فائدہ تو نہیں اٹھا لے گا کیونکہ ان باتوں کو ذرا غور کیجئے گا اگر جانزیب عالم کا جو پروجیکٹ آ رہا ہے بشک وہ اس کا کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہو رہی ہے ایڈم عمین چودری کی کس کے ساتھ پارٹنرشپ ہو رہی ہے آپ لوگ اچھا پروجیکٹ کریں گے تو تاہر نصیر اس کو بھی اولائج کرے گ لیکن جو آپ نے چیلنج دیا ہے تاہر نصیر تو وہ چیلنج اس سے پہلے بھی ایکسپٹ کر چکا بھی ایکسپٹ کرتا ہے لیکن کیا اس چیلنج سے فائدہ کس کو ہوگا ایڈم عمین چودری صاحب آپ نے یہ سوچا غصے میں انسان ویڈیوز بنا دیتا ہے کیونکہ غصہ اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی غصہ آئے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے یا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم پ� اب آپ جیل بھی گئے آل پاکستان پروجیکٹ صاحب نے لانچ کیا لیکن اب دیکھیں وہ جب آپ جیل گئے اس کا فائدہ کس نے اٹھایا کی کوئی مقصود گروہی ہے نا جس نے فائدہ اٹھایا دیکھیں آپ جیل سے باہر نکل کے نیب ریفرنس صاحب کا ختم ہوا اب جو کتے بھونک رہے ہیں اب کتے کیوں بھونکتے ہیں کہ ان کو ہڈییں چاہیے ہوتی ہیں اب آپ بھی ہڈی دینا شروع کر دیں گے اب وہی جمال خان جو آپ کے گن گاتا تھا اب جمال خان جنزے والم کے گن گاتا ہے وہی رحمان جانی جو پہلے سیفور رحمان کے گن گاتا تھا پھر آپ کے گن گانا شروع ہے پھر آپ کا کلیش پڑا بنیادی طور پر اگر ایڈم امن چودری ڈیلیور کرے گا تو تاہر نصیر اس کو بھی ابلائج کرے گا لیکن بات پھر وہی پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے کیا جانزے بالم کیا ایڈم امن چودری ان دونوں کی لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھانا ہے آپ صرف اس بات کا تائین کریں آپ نے رانہ کا نام لیا آپ نے دو چار اور لوگوں کا نام لیا آپ نے تلہ گنگ کا نام لیا پھر آپ نے ایک اوپن یہ چیلنج کیا کہ جو بھی الہیات کی پیسے اٹھا کے آپ کی طرف لگائے گا تو آپ اس کو انتقال دیں گے دیکھیں ایڈم امن چودری صاحب جو رزق رب نے آپ کے ذمہ لگا دیا ہے وہ رزق آپ ضرور حاصل کریں گے لیکن اس طرح اوپن چیلنج دینا اس طرح ایسے لفظوں کو چناؤ کرنا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کیونکہ آپ خود ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ خود آنے والے سالوں میں ایم ایل اے کا الیکشن لڑنے والے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی کیونکہ آپ جس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہے ایڈم امن چودری لیکن ایڈم اگر کچھ ڈیلیور کرے گا تو وہ کس کو فائدہ ہوگا وہ غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے انویسمنٹ کی تھی لیکن اگر ایڈم امن چودری اس طرح الجنا شروع کر دے گا دوسر لوگوں کے ساتھ ان نیٹورکرز کے ساتھ جن کی مثال میں نے ہڈی کے اور کتے کی دی ہے ان کے ساتھ اگر الجے گا تو ایڈم امن چودری عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے گا کیونکہ آپ کے اگر رائٹ لیفٹ میں جو کچھ ہو رہے آپ اس کو چھوڑتے ہوئے صرف آپ نے ایک ایم جو بنایا ہے وہ ایم یہ ہے کہ ایڈم امن چودری نے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ ڈیلیور کریں یہ اس طرح کی لڑائییں آپ مت لڑیں ایڈم امن چودری نے جہاں تک جنزے بالم کی بات ہے آپ نے کی کیا کام کرنا ہے ہماری ٹیمیں تو اس کے پیچھے کام کر رہی ہیں ہم نے بہت سے ڈیٹا اکٹھا کر بھی لیا ہے ہمیں معلوم اب پڑھنا شروع ہو چکا ہے کہ جانزے بالم اصل میں کر کیا رہا ہے کیونکہ میں نے جساں آپ کو پہلے بتایا کہ ایڈم امن چودری پروجیکٹ لانچ کرے گا اگر ڈیلیور کرے گا تو ہم اس کو ابلائج کریں گے جانزے بالم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہم نے ابلائج کیا آپ حقیقت میں جساں آپ براک انکلیو آپ دیکھیں پاور آف منی کی حو سوالے سے آوازیں آ رہی تھی ایڈم امن چودری کی ہے لیکن تائر نسیر یا تائر واش رائمز کی ٹیم نے یقین نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ پاور آف منی ایڈم امن چودری کی ہے آپ کا جو فرنٹ مین تھا ملک توکی روان وہ پاور آف منی کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے ہم نے تو اس کو بھی چلنگ دیا وہ جواب دے گا تو ہم اس کو بھی اس کا جواب منوان چلائیں گے لیکن جنزے والم کی جہاں تک رہی بات تو اس حوالے سے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ نے واش ٹائمز کا نمبر اس لیے ہم دیتے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں گے آپ کو بہت سے ڈاکومنٹس مل لیں گے لیکن بات پھر وہیں پہ آکے کھڑی ہوتی ہے کہ آپ دونوں کی لڑائی کا اصل فائدہ کون اٹھائے گا اس کے اوپر لازمی سوچئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ